امداد کن امداد کن ازرن جو غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوثِ عظم دستگی یا غوثِ عظم دستگی بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّ وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا صدقاللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ عزیز آنِ محترم آج ہم اللہ کی انتہائی نیک اور برگزیدہ حستی حضور محبوبِ الٰہی محبوبِ سبحانی قطبِ ربانی سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ حال معروف غوثِ عظم کی ذاتِ بابرقات کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں اور ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور اپنی عقیدوں کا خراج پیش کر رہے ہیں حضور سیدنا غوثِ عظم رضی اللہ عنہ کی سیرتِ طیبہ کا ایک ایک لمحہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ مبارکہ کا مظہر تھی آپ نے اپنی ساری حیاتِ مبارکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی تعمیل میں گزاری آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رضاِ الٰہی اخلاص و للہیت زہد و تقوی خوفِ خدا حبِ الٰہی اور حبِ رسول میں گزرار آپ نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو اسی بات کا درس دیا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کیسے مضبوط بنایا جاتا ہے اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ اپنا تعلق کیسے مضبوط بنایا جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا تعلق کیسے مضبوط بنایا جاتا ہے آپ ایران کے معروف و مشہور شہر گلان میں پیدا ہوئے اسی نسبت سے آپ کو گلانی کہا جاتا ہے آپ کے عباؤ اجداد وہ انتہائی پاقیزہ انتہائی بابقار اور انتہائی اللہ اور اس کے رسول کے محبوب تھے اور انہوں نے بھی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی اتباہ میں گزاری جب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت با سعادت پر ہی آپ کے چہرہ انور اور آپ کی حرکات و سکنات سے آپ کے مدرزاد ولی ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ کی ولایت کی حوالے سے جو پہلے علماء کرام اور اولیاء اعظام تھے انہوں نے پہلے ہی آپ کی ولادت با سعادت کے حوالے سے بشارتی عطا فرما دی اگر ہم آپ کے خاندانی اعصاف کو دیکھتے ہیں آپ نجیب و طرفین سید ہیں والد محترم کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں اور آلِ رسول میں سے آپ کا ہونا یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے آپ سنی اور حملی مسلک کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور آپ کی ذاتِ بابرقات جو ہے وہ سلسلہِ قادریہ کے روحانی پیشوا کے طور پر جانی اور پہچانی جاتی ہے عزیزانِ محترم اگر ہم آپ کی سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں آپ کی سیرتِ طیبہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آپ کی سیرتِ طیبہ کے اندر جو عصاف ملتی ہیں وہ تمام کے تمام عصاف اللہ کے فرمان کی کامل اتباہ میں اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباہ میں گزرے ہیں آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اللہ کے پیارے رسول کی سیرتِ طیبہ کی این مطابق تھا آپ نے ساری زندگی مخلوقِ خدا کی خدمت کی اور ساری زندگی لوگوں کو اسی بات کا درست دیا اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا قرب جو ہے وہ مخلوقِ خدا کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا اگر ہم آپ کے عصاف کو دیکھتے ہیں آپ زہد و تقوی میں فضل و کمال میں علم و عمل میں آپ کی ذاتِ بابرقات جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے آپ ہی کی ذاتِ بابرقات ہے جن سے لاکھوں لوگوں نے فیض پایا ہے اور آپ کے فیض کرسلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے اگر ہم آپ کی سیرتِ طیبہ کے عملی گوشوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں نمائی جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں مہمان نوازی ہے سخاوت و فیازی ہے اجزو انکساری ہے خوفِ خدا ہے یہ وہ صفات ہیں جن صفات کی بدولت اللہ پاک نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کے مقام اور مرتبہ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی بلکہ آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند ہوتا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ پاک اس کے ذکر کو بلند فرما دیتا ہے جو شخص اللہ کے پیارے حبیب کی سیرتِ طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ پاک رہتی دنیا تک اس کا نام اور اس کی سیرت کو زندہ فرما دیتا ہے آپ بہت زیادہ ذکرِ الٰہی کرنے والے تھے کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ جہاں پر آپ ذکرِ الٰہی سے غافل ہوتے ہوں اولیاء ازام کی یہ پہچان ہوتی ہے اولیاء ازام در حقیقت علماء اکرام ہے اور علماء اکرام کے حوالے سے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ علماء ہی حقیقت میں انبیاء ازام کی مراس علم کے وارث ہیں بلایت کا تعلق یہ علم کے بغیر نہیں ہے آپ اپنے وقت کے جید عالم ممتاز عالم تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ سے علمی فیض حاصل کیا ہے آپ سے روحانی فیض حاصل کیا ہے اگر ہم آپ کی ذاتِ بابرقات کو دیکھتے ہیں آپ کے فرمودات اور آپ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں ہمیں یہ بات بڑی نمائیاں دکھائی دیتی ہے آپ سے پوچھا گیا شیخ ابو عبداللہ حیسمی نے آپ سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے آپ کو یہ جو اتنا بڑا مقام ولایت کا اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے مقام غوثیت پر آپ فائز ہوئے ہیں اس مقام پر آپ کیسے فائز ہوئے ہیں تو آپ بتاتی ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میری والدہ ماجدہ جب مجھے ابتدائی تعلیم کے لیے بغداد شریف روانہ کر رہی تھی اس وقت دروازے پر الودا کرنے کے لیے جب میری والدہ محترمہ آئی انہوں نے مجھے ایک ہی بات کی وسیعت کی ہے کہ بیٹے زندگی کے کسی بھی مقام پر آپ نے جھوٹ نہیں بولنا میں نے اپنی والدہ محترمہ کی اسی نصیت کو اپنے پلے باندھا ہے اور اسی نصیت پر عمل کرتے ہوئے آج اللہ رب العزت نے مجھے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے عزیز آنے محترم آپ رضی اللہ عنہ کی وہ حکایت بڑی معروف ہے جس میں ساٹھ ڈاکو جو ہیں وہ ایک کافلے پر جس کافلے میں آپ بھی شامل ہیں اس پر وہ حملہ آبر ہوتی ہیں لوگوں کے معلوم اسباب کو لوٹنا شروع کر دیتی ہیں ایک ڈاکو آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بیٹے بتائیں آپ کے پاس کیا ہے آپ فرماتے ہیں میرے پاس چالیس دینار ہیں چالیس اشرفیاں ہیں جو میری کمیز کے نیچے جو چوکا ہے اس کے اندر وہ سلی ہوئی ہیں ڈاکو سمجھتا ہے کہ بچہ ہے مزاق کر رہا ہے تھوڑی در گزرنے کے بعد ایک دوسرا ڈاکو آتا ہے وہ آ کر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے آپ سچ بولتے ہیں اور اس بات کا اظہار فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو چالیس اشرفیاں ہیں وہ ڈاکو جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں جب لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹنے کے بعد اپنے سردار کے پاس جمع ہوتے ہیں تو وہ دونوں ڈاکو جو ہیں وہ اپنے سردار سے کہتے ہیں آج ہم نے بڑی عجیب بات دیکھی ہے اور وہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک بچے سے ہم نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے اس نے کہا کہ میرے پاس تو چالیس دینار ہیں چالیس اشرفیاں ہیں دوسرے ڈاکو نے کہا عجیب بات ہے یہی معاملہ تو میرے ساتھ بھی پیش آیا ہے اور میرے میرے ساتھ بھی اسی بچے نے اسی طرح ہی کلام کیا ہے ڈاکو کے سردار نے کہا کہ ایسا کرو اس بچے کو لے کر آؤ عزیز آنے محترم آپ رضی اللہ عنہ کو بچپنے کی عالم میں ان ڈاکو کے سردار کے پاس لایا گیا ڈاکو کے سردار نے آپ سے پوچھا بیٹھے آپ کے پاس کیا ہے آپ نے بتایا کہ میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں جو میری کمیز کے نیچے جو اس کے اندر وہ سلی ہوئی ہیں اس جبے کو چاک کیا گیا تو دیکھا کہ اس کے اندر وہ چالیس اشرفیاں تھی عزیز آنے محترم ڈاکو کا سردار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے آپ سے یہ سوال کیا بیٹھے وہ کونسی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو سچ بولنے پر مجبور کیا آپ جھوٹ بول کر اپنی ان چیزوں کو محفوظ رکھ سکتے تھے بچا سکتے تھے تو آپ نے وہاں پر یہ بتایا کہ میری والدہ نے مجھے الودا کرتے وقت یہ کہا تھا کہ بیٹھے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا میں نے اپنی والدہ کی اسی فرمان کی پاسداری کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا دین جو ہے وہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے وہ اس بات کی کسی مسلمان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے میں نے اپنی دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے یہی بات کہی ہے ڈاکوں کا سردار آپ کی بات سے اتنا متاثر ہوا اس نے وہاں پر توبہ تائب ہونے کا اعلان کیا اور کہا کہ میں نے جتنا بھی لوگوں کا مال و سمان لوٹا ہے میں ان کو واپس کرتا ہوں ڈاکوں کے جو سردار تھا اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی یہ ولی بات کہی کہ اگر آپ ڈاکہ زنی میں آپ ہمارے سردار تھے آج نیکی کی رحمے بھی آپ ہمارے سردار ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی توبہ تائب ہوتے ہیں عزیزان محترم یہ وہ سچ ہے جس سچ کی برکت سے نہ صرف ڈاکوں کا سردار وہ ہدایت کے رستے پر آ گیا بلکہ ڈاکوں کے سردار کے ساتھ ڈاکو تمام کے تمام وہ بھی ہدایت کے رستے پر آ گئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کافلے والوں کو ان کا لٹا ہوا مال و سمان بھی واپس مل گیا آپ نے زندگی پر اپنے نام لیماؤں کو اسی بات کی تعلیم دی ہے میرے ماننے والوں مجھ سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں یہ بات یاد رکھو اللہ کے پیارے رسول کا فرمانہ ہے کہ جھوٹ کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ میری عقیدت اور محبت کا دم برتے ہیں صحیح معنوں میں مجھ سے عقیدت رکھنے والا شخص وہی ہے جو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہو اور ہر حال میں سچ کا پرچار کرتا ہو اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم بھی دی ہے کہ یاد رکھو سچائی جو ہے وہ سرچشمہ ایک خیر ہے اور اسی طرح دیکھا جائے آپ کی ذاتِ بابرقات جو ہے وہ اجزو انکساری کا پیکر تھے آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ پسند فرمایا کرتے تھے آپ کی اخلاق انتہائی بلاندہ آپ حسنِ خلق کے انتہائی آلہ درجے پر فائز ہیں آپ لوگوں کے ساتھ خندہ پشانی سے ملتے ہیں لوگوں کو سلام کرتے ہیں ان کا عدب اور احترام بجا لاتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی جا کر عیادت کرتے ہیں اگر کوئی آپ کو اپنی دعوت پر بلاتا ہے تو آپ اس کی دعوت پر تشریف لے جاتے ہیں باوجود اس کے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اطاف فرمایا ہے عزیزانِ محترم یہ وہی تعلیم ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرتِ طیبہ سے ہمیں ملتی ہے آپ بھی ساری زندگی یتیموں مسکینوں کے بوجھوں کو اٹھایا کرتے تھے آپ ان کا دست و بازو بنا کرتے تھے اگر آپ کو دعوت پر بلائیا جاتا تو آپ غریبوں کے ہاں دعوت پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور اللہ کے پیارے رسول کا یہ بھی فرمان ہے کہ مجھے اگر ڈونڈنا چاہو تو غریبوں میں ڈونڈا کرو اور یہی عمل حضور سیدنا غوثی آزم رضی اللہ عنہ کی صیرتِ طیبہ میں ہمیں مکمل دکھائی دیتا ہے آپ اپنے ماننے والوں سے فرماتے ہیں میرے ماننے والوں یہ بات یاد رکھو اگر تم مجھے ڈونڈنا چاہو تو غریبوں کے اندر دیکھا کرو میں تمہیں وہاں پر ملوں گا آپ کی تعلیمات کے اندر اگر دیکھا جائے آپ اپنے ماننے والوں کو اس بات کا درس دیتے ہیں عزیز آنے محترم یہ بات یاد رکھیں کسی مقروض کے قرض کو ادا کرنا یہ بہت بڑی نکی ہے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ بہت بڑی نکی ہے آپ نے ساری زندگی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا فرمایا ہے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کیا ہے جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے آپ ان کی پرسج فرمایا کرتے تھے آپ لوگوں کی دستگیریوں اور معاملت فرمایا کرتے تھے اسی وجہ سے آپ کے القاب کے اندر دستگیر کا لقب بھی بڑا معروف ہے آپ کے در پر کوئی بھی آیا ہے آپ نے اسے خالی نہیں لٹایا اور اسی طرح آپ کی القاب میں ایک لقب مہیدین ہے مہیدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا دین اسلام کی تعلیمات مٹتی جا رہی تھی آپ کی ذات بابرقات کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کا تعلق اللہ اور اس کے پیارے رسول کے ساتھ مضبوط منایا صحابہ اکرام اہلِ بیتی اتحار کے ساتھ لوگوں کا تعلق مضبوط منایا اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو اپنی زبانوں کو درود و سلام کے ساتھ تر کر لو اور اسی طرح اگر اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو مخلوق خدا کی خدمت کرو مخلوق خدا کی خدمت کرو گے یہ واحد ایسا عمر ہے جو بندے کو اللہ کا قرب عطا فرماتا ہے اگر ہم دین کی تعلیمات کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نمائیہ دکھائی دیتی ہے اللہ کے پیارے رسول کا فرمانہ ہے خیر الناسی من ینفع الناس تم میں بہتر شخص وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لئے نفع کا باعث ہو آپ حضور سیدنا غوثی آزم رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں آپ کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ ہمیں اسی بات کا درست دیتی ہے کہ آپ کا وجود جو ہے وہ لوگوں کے لئے نفع کا باعث تھا آپ نے ساری زندگی مخلوق کے خدا کی خدمت کی ہے آپ کا دروازہ ہما وقت لوگوں کے لئے کھلا رہا ہے کوئی بھی آپ کے دروازے پر آیا ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو آپ نے کبھی بھی اسے اپنے دروازے سے خالی نہیں لٹایا عزیزان محترم یہ حضور سیدنا غوثی آزم کی تعلیمات ہیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے ارز کی ہیں اللہ کے حضور دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور سیدنا غوثی آزم رضی اللہ عنہ کی سیرت تیبہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا امداد کن امداد کن ازرن جو غم آزاد کن دردین اور دنیا شاد کن یا غوثی آزم دستگی یا غوثی آزم دستگی اللہ میرے دل کی کلیغوں سے آزم